بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکتے ہیں نựمیambést اینج کا nearest درکہ مارowe بسم سوط اور کورنر سے ہم ایک انچ کا نشان لگائیں گے پھر ہم اس کو گولائی دے دیں گے اب ہم بیک سائٹ کی جو کٹنگ کریں گے وہ ہماری ایک انچ کے پاس لے پہ ہوگی اس کا بھی نشان لگا دیں گے ہم کٹنگ کریں گے دونوں پیسز کو کٹنگ کریں گے ایک سائٹ اب یہ ہمارا نیچے والا پارٹ ہے اس کو لمبائی میں دو انچ تک ہم کریں گے اب یہ ہماری فرنڈ سائٹ نیکے ہم بیک سائٹ والی کو بھی اس طرح سے پکٹی نکالیں گے ہم پہلے ان دونوں پٹیوں کو آپس میں اٹیج کریں گے اس طرح سے اب ہم سم اسی طرح فرنڈ اور بیک سائٹ کو بھی آپس میں اٹیج کریں گے ہم نے اس طرح سے جو لگا دیے ہیں آپس میں پٹی کے بھی اور ہماری یوک کی اس طرح سے اوپر پٹی رکھیں گے ہم نے اس طرح سے پٹی لگا دی ہے اب ہم نوک کے اوپر کٹ لگائیں گے اور رام شیف میں کٹ لگا کے بیک سائٹ ہم پٹی کو مور کے ترپائی کر دیں گے اس طرح سے ہم درپائی کر دیں گے ہم نے اس طرح سے جو بنا لیا ہے اب ہم اس کی سائٹوں کی سلائی کریں گے اس طرح سے ہم نے اس طرح سے ایک سلائی کرتی ہے اب ہم سیزا کریں گے کپڑے کو ہم کپڑے کو سیزا کر کے لیس لگائیں گے ہم اس طرح سے آتے انس کا مارجن چھوٹے ہوئے سلائی کریں گے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے پہلے ہم اس کے اوپر اس طرح سلائی کریں گے ہم نے اس طرح سے لیس لگا دی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے اور یہاں پہ ہم اوپر سلائی کریں گے ہم نے اس طرح سے لیس کے اوپر سلائی کرتی ہے یہ ہماری جو تیار ہے اب ہم گھیر کا ڈیزاین بنائیں گے یہ ہماری جو تیار ہے اس کی سائٹ والی سلائی کریں گے ہم نے یہ جو تیار کی ایک سائٹ سلائی کرتی ہے اور ہمارے پاس یہ بارڈر بھی ہے اور ہم نے یہ لیس لگانی ہے تو اس کے لیے ہم بیک سائٹ اس طرح سے رکھیں گے جو یہاں پہ ہم سیدھا رکھیں گے لیس کو اس طرح سے اور اس کے اوپر یہ بارڈر رکھیں گے ہم نے اس طرح سے ایک سلائی میں لگا دی ہے لیس اب ہم اس طرح سے ٹن کریں گے سیدھی سائٹ اور یہ اس طرح سے ٹن کر کے کپڑے کو اوپر دے سلائی کریں گے ہم نے اس طرح سے بارڈر لگا دیا ہے اب ہم یہاں پہ اوپر سے سلائی کریں گے اب ہم اس کی دوچھری سائٹ بند کر دیں گے یہ ہماری گئر تیار ہے اب ہم اس پاس انتر پہ نشان لگائیں گے اور ہم یوک کے اوپر بھی نشان لگائیں گے اب ہم اس طرح دے یوک کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے یہ ہماری یوک ہماری گھیر کے اوپر دو انت نیچی آئے گی تو یہاں پہ ہماری ہارمون کا نشان جتنا ہے اس کے حساب سے ہم نشان لگائیں گے چاروں طرف سے سیم نشان لگائیں گے اب ہم اٹیج کریں گے اس طرح یوک کو اوپر رکھ دیا ہے یہ ہماری گھیر کی سلائی ہے اور یہ ہمارا نشان ہے اس کے اوپر دو انچ کے فاصلے پہ گھیر رکھیں گے پہلے ہم سیدھی سلائی کریں گے بعد بھی ہم اس سلائی کو پول دیں گے تو ہم سلائی جو مشین کیے وہ ہم تھوڑی سی بڑھا کے رکھیں گے اس طرح سے چلنٹ ڈالیں گے یہ ہمارا سینٹر کا نشان ہے یہاں پہ بھی ہم دو انچ کے پاس لے پہ یہ پیٹی کو رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر سلائی کریں گے یہاں پہ ہماری یہ سلائی ہے تاکہ فنیچنگ اچھی آئے ہم نے بیک سائیڈ اٹیج کر دی ہے سیم اسی طرح ہم سامنے والی سائیڈ بھی اٹیج کریں گے پھر ہم آپ کو فائنل لکھ دکھائیں گے ہم نے پھروک ریڈی کر دیا ہے ہم نے پھروک کے اوپر ڈیکوریٹ بھی کیا ہے یہ ہماری فائنل لکھ ہے ہم آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمیک سبسکراب ضرور کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو آپ نے انسٹرگرام پہ فولو نہیں کیا ہے تو فلیز ہمارے چینل کو انسٹرگرام پہ فولو کیجئے گا خدا فیر موسیقی موسیقی